بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب گھروں میں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد جلد ہمارے اس ملک سے اس حبات کو دور فرمائے آمین پیارے بچوں آج کلاس سوم کا لیکچر نمبر چھے ہے جس کا موضوع ہے آپ کے سبق نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری جی بیٹا اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر بارہ نکالیں گے جن کا لیا بیٹا سب بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری آج ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرنے لگے ہیں میرے ساتھ ساتھ سارے بچے جو ہے اس کی پڑھائی کریں گے اپنی کتاب کا دوبارہ صفحہ نمبر بارہ نکالیں گے اور جیسے جیسے میں پڑھوں گا آپ اپنی بیٹا چھوٹی چھوٹی انگلی اس لائن پر رکھ کر میرے ساتھ ساتھ دوبھرائیں گے تاکہ آپ کو جو ہے ریڈنگ اس کی اچھے طریقے سے آ جائے ساتھ ساتھ ہم اس کے معنی بتائیں گے تو معنی بھی لکھیں گے اور ساتھ یاد کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں پہلا پہلا غراف ہے امانت داری ایک بہت اچھی صفت ہے جی بیٹا امانت داری کیا ہوتی ہے یعنی ایمان جس کے ساتھ ایمان شامل ہو امانت داری ہر وہ کام کرنا جس میں آپ بے ایمانی نہ کریں بلکہ امانت اس کو سمجھ کر کریں اور ساتھ لفظوں میں اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ پاس کوئی چیز رکھوائے تو آپ اس میں امانت کے ساتھ اس کو سنبھال کر رکھے اسے کہتے ہیں امانت داری امانت داری ایک بہت اچھی صفت ہے صفت کا معنی کیا ہے بیٹا صفت کا معنی خوبی اچھائی یعنی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی صفت ہے اور قرآن کریم نے امانت داری کو مومن کی اعلیٰ صفت قرار دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے اچھی صفت جو ہے وہ امانت دار ہوتا ہے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ امانت دار تھے یعنی امانتیں رکھنے والے تھے دوست و دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت رکھواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا یا عام زندگی میں لین دین کیا لین دین کا معنی بیٹا کوئی چیز لینا اور دینا یعنی کاروبار میں ایک چیز ہم کسی کو بیچتے ہیں یا کسی سے پھر خریدتے ہیں اسے کہتے لین دین کرنا یعنی کاروبار کیا انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی تعریف کی اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے امین کا لقب دیا امین کا معنی کیا ہے امانت دار اور کس کا لقب ہے بیٹا سارے مجھے بتائیں گے امین کس کا لقب ہے شاہ باش ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت داری کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چراتے تھے بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے خیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے پہرا کا معنی بیٹا رکھوالی کرنا یعنی حفاظت کے لیے معمور ہوتے حفاظت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو بکریوں کے ریوڑ میں سے ریوڑ کہتے ہیں بیٹا حجون گروہ جس میں ساری بکریاں مل کر جو ہے وہ چارے کے لیے باہر جاتی ہیں چرنے کے لیے اور ہر بکری کی گنتی کرتے یعنی گن لیتے اور واپسی بار اس کے مالک کے حوالے کرتے حوالے کرتے پرد کر دیتے شاہ باش بیٹا اسی طرح باقی سبق جو ہے بیٹا اس کی پڑھائی کریں گے اور مشکل فات جو ہے ان کو بھی آپ یاد کریں گے اب ہم اپنے مشک کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے سوال نمبر ایک ہے بیٹا خالی جگہ پر کریں پہلی خالی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈیش کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی خالی جگہ میں کیا آنے ہیں بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت داری کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی بیٹا ضرور کوشش کیا کریں پہلے بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنی کتاب کی اچھے طریقے سے پڑھائی کریں گے ریڈنگ بہترین طریقے سے کریں گے تو یہ ساری خالی جگہ وہیں سے ہوتی ہے اچھا طالب علم وہی ہوتا ہے جو اپنے نوٹس خود تیار کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اور اپنے ذہن سے کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے وہ عام بچے سے آگے چلا جاتا ہے اور بعض کا تو استاد سے بھی آگے ہوتا ہے اور استاد کو بہت زیادہ خوشی اس بچے سے ہوتی ہے جو پہلے سے اپنے سبق کو اپنے اس لیکچر کو جو ہے وہ تیار کر کے آتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جو لیکچر آپ کو جو نیکسٹ آپ کا سبق ہوتا ہے اس کی آپ اگر پہلے سے گھر میں اپنے والدین سے یا بیڑے بہن بانیوں سے اگر آپ اس کی پڑھائی کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا جی بیٹا ہماری دوسری جو ہے خالی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر ڈیش دیتے اور کیا تبارہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرہ دیتے یعنی ان کی رکھوالی کرتے خالی جگہ تیسری اپنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش سے ہی حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سنی یعنی کم عمر سے ہی بچپن سے ہی حضرت ابو طالب کا تجارت میں ہاتھ بٹاتے تھے چوتھی خالی جگہ ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کے ڈیش تھے جی میٹا کیا آئے گا یہاں پر اعلانِ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتداری کے مطرف تھے اطراف کرتے تھے یعنی تعریف کرتے تھے حضور پاتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں امانتدار ہیں پاتھ بھی کھالی جگہ ہے غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ڈیش کی کیا آئے گا یہاں پہ پچھو لفظ غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی تعمیل کرنا حکم پورا کرنا یعنی جو حکم دیا اس پر عمل کیا یہ ہماری سوال نمبر ایک بیٹا آپ کی جو ایکسرسائز تھی اس کا ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے سوال نمبر دو ہے املا پیرا غراب آپ کی ورک بک پر سوال یہ دیا ہوا ہے کہ کون سا پیرا جو ہے آپ نے جس کی املا لکھنی ہے یہ پیرا ہم نے لکھ دیا ہے کہ اسی کی آپ نے املا لکھنی ہے ایک سے دو مرتبہ آپ نے یہ پیرا گراف پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں اچھی طرح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو یاد کر کے زبانی اپنے بہن بائیوں یا والدین کے جو ہے ذریعے یہ لکھنا ہے آئیں سب سے پہلے اس پیرا گراف کے ہم پڑھائی کرتے ہیں املا کا پیرا گراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت داری کی خوبی بچپن سے ہی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چراتے تھے بکریاں چرانے کے دوران باقی بچے خیل پود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرا دیتے بیٹا یہ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے پہلے اس کو دو سے تین مرتبہ اس پیرا گراف کو پڑھنا ہے جو اس میں مشکل لفظ ہوں گے ان کو پہلے جو ہے آپ نے لکھ کر دیکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس پیرا گراف کی جو ہے وہ آپ دوبارہ املاک کرنی ہے جی بیٹا آپ نے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں مدرجہ زیاد سوالوں کے جواب لکھیں پہلا سوال قرآن کریم نے مومن کی آلہ صفت کس کو قرار دیا ہے بیٹا دو طریقے ہیں سوالات کے جوابت بنانے کے نمبر ایک تو سوال کو بہت توجہ سے پڑھیں آدھا جواب سوال میں ہی ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے سوال اتنے مشکل نہیں بنایا جاتے آدھا سوال آپ کے اسی جواب جو ہے سوال میں ہوتا ہے صرف ایک یا دو لفظوں کا آپ نے اضافہ کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کا جواب ٹھیک ہو جاتا ہے زیادہ اس کا لمبا جواب نہیں ہوتا جیسے پہلے سوال میں دیکھیں صرف کیا ہے کہ قرآن کریم نے مومن کی آلہ صفت کس کو قرار دیا ہے صرف یہ ایک لفظہ آرہا ہے باقی سارے کا سارا آپ کا جواب وہ ہی ہے سوال کہ قرآن کریم نے امانت داری کو مومن کی آلہ صفت قرار دیا ہے تو بیٹا صرف اس سوال میں آپ کو ایک لفظ جو ہے وہ یاد کرنا ہے کونسا لفظ بھولے بیٹا میرے ساتھ صرف امانت داری کہ قرآن کریم نے امانت داری کو مومن کی آلہ صفت قرار دیا ہے سوال نمبر دو ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ سوال نمبر تین ہے مارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں کون کون رکھواتا تھا آپ کو بتایا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا آپ نے اسلام کو اپنے اخلاق کی وجہ سے ہی جو ہے وہ پھیلایا اسلام جو آنے سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان صفات کو جو اس وقت کے مطابق جو ہے بڑی بہترین تھی وہ اپنا چکے تھے اس میں امانتداری اور صادق آپ کا جو ہے دونوں امین اور صادق آپ کے لقب تھے جس کی وجہ سے تمام کفار مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پیار محبت اور قابل احترام جو ہے سمجھتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے کافروں کو اس بات کا علم تھا یقین ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتدار ہیں جو امانتیں آپ کے پاس رکھوا دی ہیں وہ کسی طرح بھی گھوم نہیں ہوں گی حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہی کفار مشرقین کی جو ہے وہ امانتیں مجود تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ پہلے ان کی امانتیں واپس کرنا پھر تم مدینے آنا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے امین یعنی امانتدار کہتے تھے اور دشمن آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے تو اس کا جواب کیا ہوا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں کون کون رکھواتا تھا جواب ہے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت کر رکھواتے تھے بیٹا یہ سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں مدرجہ لیل الفاظ کے مترادف لکھے مترادف کسے کہتے ہیں مترادف ہم معنی لفظ کو جس کا معنی ہو ایک جیسا ہو یعنی اسی جیسے معنی والے لفظ کو مترادف کہتے ہیں پہلا لفظ ہے کام سنی کام کا معنی چھوٹا سنی عمر یعنی کام سنی مترادف لفظ بنا اس کا چھوٹی عمر دوسرا لفظ ہے سفت سفت کا مترادف خوبی یا اچھائی فاکوں فاکوں کا مترادف بھوک کی حالت یعنی فاکوں ہونا بھوک غربت ہونا یعنی بھوک وغیرہ ہونا جی بیٹا مارا سوال نمبر چار ہے کالم ملائی اس طرف چار جملے دیئے ہوئے ہیں اور دوسرے اس طرف چار جملے دیئے ہوئے ہیں اگر آپ توجہ سے غور سے سبت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا جملہ کس جملے کے ساتھ ہم نے ملانا ہے بیٹا اس کا آسان سا حال یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو جملہ آسانی کے ساتھ مل جائے پہلے اس کو ملائیں پھر اس کے بعد جو اگلا جملہ آپ کو آسانی سے ملے اسے اس طرح تعداد جب کم ہو جائے ایک آدھ رہ جاتا تو وہ خود با خود مل جاتا ہے پہلے ہم اپنے جملے پڑھتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کو کس کے ساتھ ملائے جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے اور ان پر پہرہ دیتے بکریاں چرایا کرتے تھے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے تو ذرا غور کریں کون سا آپشن ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرایا کرتے تھے اس کے ساتھ اس کو ملائیں گے آپ میں ساتھ ملا دیتا ہوں آپ کو آسانی کے لئے یہ والا پہلا جو ہے تیسرے کے ساتھ ہم نے ملا دیا ہے دوسرا ہے بکریاں چلانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے اور ان پر پہرہ دیتے یا اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے بکریاں چلانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اس کو آپ دوسرے کو پہلے کے ساتھ ملا دیں گے بکریاں چلانے کے دوران باقی بچے کھیل کود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرہ دیتے یا اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے تیسرے کا آپشن تھا اور ان پر پہرہ دیتے اب اس کے ساتھ ملا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بکری کی گھنٹی کرتے اب جو آپشن رہ گئے ہے بیٹا ایک صرف اسی کے ساتھ آپ ملا دیں گے تو خودم خطبہ ٹھیک ہو جائے گا اگر باقی تین ٹھیک ہوئے یہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے اس کو آپ اس کے ساتھ ملا رہے گے تو اس طریقے سے بیٹا آپ لوگوں کا جو ہے یہ ہمارا سوال نمبر چار کالم ملائے جو ہے وہ پورا ہو گیا دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ دوراتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکرییاں چرایا کرتے تھے بکرییاں چرانے کے دوران باقی بچے خیل پود اور شرارتوں میں مصروف ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کی حفاظت کرتے اور ان پر پہرہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بکری کی گنتی کرتے اور واپسی پر اس کے مالک کے حوالے کرتے جی بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کالم کس طرح ملانا ہے اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر پانچ جملے لکھیں تین لفظ دیئے ہوئے ہیں درس لقب اور تاقید ان کے بیٹا چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں پہلا لفظ ہے درس درس کا معنی ہوتا ہے سبق پیغام جو استاد ہمیں درس دیتے ہیں جملہ کیا بنے گا بہت خوبصور جملہ اسلام ہمیں نیکی کا درس دیتا ہے یعنی اچھائی سکھاتا ہے اسلام ہمیں اچھے کاموں کا درس دیتا ہے ہمیں استاد بھی اچھے کاموں کا درس دیتے ہیں والدہ ہمیشہ بچوں کو اچھی نصیتیں اچھا پیغام اور اچھا سبق یعنی درس دیتے ہیں اور بھی کئی قسم کے جملے بنا سکتے ہیں اس کا لفظ ہے لقب لقب کسے کہتے ہیں لقب کا معنی ہوتا ہے ایسا نام جو کسی انسان کو کسی خوبی کی وجہ سے جو ہے وہ قوم انہیں دیتی ہے تو اس کا جملہ ہم نے کیا بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امین ہے یعنی ساری قوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ صادق اور امین کے نام سے جانتی تھی یعنی یہ نام امین جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ہو چکا تھا اپنی امانتداری کی وجہ سے ہمارا تیسرا لفظ ہے تاقید تاقید کا مطلب ہوتا ہے بیٹا نصیحت کوئی تاقید کرنا یعنی زیادہ سکتی کے ساتھ حکم دینا اسے تاقید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے کی تاقید کرتے ہیں یا استاد صاحب ہمیشہ ہمیں کام کرنے کی تاقید کرتے ہیں وقت پر ماں باپ بچوں کو کھانے کی تاقید کرتے ہیں اس طریقے سے آپ اس لفظ کے جملے بنا سکتے ہیں امین ہے کہ آج کا سبق آپ سب کو بیٹا بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا دوبارہ سے آج آپ نے گھر میں اس سبق کو پڑھنا ہے بڑی توجہ سے بہت پیار سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتداری کے بارے میں ہے تو چھوٹے بچوں اگر آپ لو ابھی سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو بڑے ہوتے ہوتے آپ کو بہت زیادہ پیار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا اور ان کی زندگی سے آپ کو بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے اور ان کی زندگی جو ہے اس پر مختلف کتابیں جو ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ پڑھنی چاہیے چھوٹے چھوٹے واقعات ضرور سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے جو ہے امانتداری جو ہے وہ دکھاتے تھے اور کیسے کفار مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی اسلام سے پہلے بہت عدب و احترام کرتے تھے ہوکر بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ اپنی لیکچر کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ